گرو پیاری ساتھ سنگ جی آپ سبی کو پریم مری رادہ سوامی جی دیکھئے جیسے جیسے ہم نام کا شمرن کرتے جاتے ہیں ویشیوے سے ہم اس مالک کے اور ندک چلے جاتے ہیں دیکھئے کس پرکار سے وہاں مالک ہمیں لینے کے لیے انسان کا روب دہرن کر کے اس انسار میں آتے ہیں اور ہمیں نامدان کی بخشش کر کے اور بھجن شمرن کروا کر اس مایہ کے جال سے ہمیں آجات کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہی ساکھی ایک بہت شندر ہے ساکھی میند تک جرور بنے رہیے گا تو چلی ہم چلتے ہیں آگے ساتھ سنگ جی دیکھئے جیسے جیسے ہم نام کا شمرن کرتے جاتے ہیں ویشیوے سے ہمارے اندر کی ساری گندگی ساپ ہوتی چلی جاتی ہے بابا جی مہارات جی ہمیسے سمجھاتے ہیں کہ اس کلیوگ میں صرف ایک ہی سادن ہے وہاں ہیں نام روپی سادن جس پر ہم سوار ہو کر اس سچکھن کو پہنچ شکتے ہیں اور اس آوہ گمن سے مکتی کر سکتے ہیں ساتھ سنگ جی آتما اور پرماتما کے بیچ میں جو راستہ ہے یا یوں سمجھ لو جو وشواس اور رستہ ہے وہاں سے کیول نام کا رستہ ہے جس پر چل کر آتما کا پرماتما سے ملاب ہو سکتا ہے جی اور آتما پرماتما ایک ہی تو جگہ رہنے والی ہے پر دونوں کا ملاب نہیں ہوتا کیونکہ آتما من کے جال میں الجی ہوئی ہے یا یوں کہہ لو کی من کے پنجرے میں قید ہے اس کو آجاد کروانے کی کنجی یعنی کی چابی کیفل صدگرو کے پاس ہوتی ہے اور وہاں چابی کا نام ہے نام یعنی کی بھجن شمرن اور وہ جیو کو مکتی دلوانے کے لیے ہمیشہ کل مالک آتے ہیں اور نامدان کی بکشش کرتے ہیں وہاں جو کل مالک ہے انسان کے چولے میں آ کر دھرتی پر آتے ہیں اور ہمیں نامدان کی بکشش کر کے ہمیں بھجن شمرن کروا کر اس من کے جال سے یعنی کی پنجرے سے آجاد کر دیتے ہیں جس سے کہ ہم اس آوہ گمن سے مکتی پا کر صدہ صدہ کے لیے اس صدگرو کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور سچکھن کے واسی ہو جاتے ہیں وہی ہمارا سچا گھر ہے جہاں سے ہم آئے تھے ہم کیا بھول گئے اس سمدر کی بوندھے جب آتے وقت ہم اس مالک سے کہہ کر آئے تھے کہ ہے پربو ہمیں اپنے آپ سے دور مت کرو ہم نہ جانے کتنے روئے کتنے تڑپے تھے لیکن اس مالک نے ہم سے ایک وعدہ گیا تھا کہ جاؤ جب تمہیں اکشا ہوگی اپنے گھر آنے کی تب میں بلالوں گا تب ہم جیو آتماوں نے سبھی نے کہا تھا کہ یہ مالک آپ ہمیں کیسے پہچان ہوگے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو جو آنا چاہتی ہے وہاں آتماوں پر ہم مہور لگا دیتے ہیں اب جب وہ مالک گروہ کے روپ میں دھرتی پر آئے اور انسان کا چولہ دھرن کیا ہے تو وہاں اپنے جیو آتماوں کو ہی واپس لینے آئے ہیں جن کے اندر ورہ تڑپ اور اپنے مالک سے ملنے کی ایک لگن ہے ان سبھی کو کھوشنے کے لیے وہ مالک دھرتی پر منوش کا روپ دھرن کر کے آیا ہے اور ہمیں نامدان کی بکشش کے دے کر ہمیں اپنا بنایا ہے ساتھ سنگا جس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے پورنشند شدگرو پر وشواس کر کے ہمارے پیارے بابا جی کے حکم میں رہ کر بجن شمرن کرنا ہے جی اور جو جو ہم شمرن کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے اندر کا مل آپے آپ ہی شاپ ہوتا چلا جائے گا اور ہماری آتما نرمل ہو جائے گی اور ہم ایک دن جائے کر اس مالک کے گھر یعنی کی سچھکھن ان سے ملاب کر لیں گے جی اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نت نیم سے امرت ویلیوٹ کے بجن شمرن کا بیاش کریں جی ساتھ سنگا جی اپنے وانی کو ورام دیتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک جی آپ اپنا دھیان رکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لیں جی جس سے کہ آپ کوئی صحیح ویڈیو مل سکے جی انتی میں آپ سب کو پریم بری رادہ سوامی جی دھنیواد